تو ہم نے لاسٹ جو پروگرام میں جو جس چیز کو زیادہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کب ایک ایسی صورت اکتیار کرتا ہے رشے کا استعمال جب ہم اس کو ایک ڈزیز یا بیماری کہہ سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو پیشنٹ کی فنکشنالٹی ہے یعنی پیشنٹ کا جسمانی طور پر سیکلوجیکلی، سپیرچولی، سوشلی ان چار اینگل سے ایک چینج ہونے اور تبدیلی کے علامات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شروعات ہیں بیماری کی بیماری کو اگر دوسرے لفظوں میں ڈسکس کیا جائے یا ایک فاربولے کی صورت میں ڈسکس کیا جائے تو ہم اس کو دا فارمولا آف کیج بھی بولتے ہیں اس فارمولا آف کیج کے اندر اگر آپ کے سائنس سمٹمز جو ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ڈسیز کا مسئلہ جو ہے وہ لاحق ہو چکا ہے یا یہ جو سائنس سمٹمز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے ڈسیز ہے اب یہ جو نشہ جو ہے وہ ایک محض استعمال نہیں ہے یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے تو جیسا کہ یہ لفظ ہے بیماری کا مطلب یا ڈسیز کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان نشے کے ہاتھوں اس کا ایز ہونا کم ہو جائے یا جو اس کا ایز ہے وہ ساتھ میں سے ختم ہو جائے یعنی ڈس ایز ہو جائے ڈس ایز یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیٹ جس میں آپ انکمفرٹ ہونا شروع ہو جائیں جس سے آپ کو اور آپ کے ساتھ زنگی گزارنے والے انسانوں کو ایک تکلیف ملنا شروع ہو جائے چونکہ نشہ کرنے کا مقصد یا الکاہل پینے کا مقصد لوگوں کا اپنے اندر ایک ایزی نس یا ایز کرنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو کسی کمفرٹ پوزیشن میں لے کے آنا یہ مقصد ہوتا ہے لیکن جب یہ مقاصد جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے جب ہمیں نشہ جو ہے وہ ایز کرنے کی بجائے ہمیں ڈس ایز کر رہا ہوتا ہے تو یہ پھر بیماری ہو سکتی ہے تو میرے ساتھ آج گفتگو میں شامل ہیں میں ثانیہ آصف ہم ان سے بھی باتچیت شروع کرتے ہیں میں صاحب بتائے گا کہ یہ جو بیماری کا ہے یعنی ہم اس کا تعلق جو ہے وہ پیریڈ سے ہو سکتا ہے یعنی یئر سے ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی خاص ٹائپ ہے نشے کی کہ وہ جلدی ایڈٹ کر دیتی ہے یعنی بیماری کا ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم ٹائم سے اس کو کریں یا ایج سے کریں کس چیز سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ محضہ بستعمال نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے اس کو اگر ہم آسان کر کے دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں کونسکونسز سب سے بہترین میئرمنٹس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بندے کا جو ڈرگ کا استعمال ہے چاہے وہ شراب ہے چرس ہے ہیروین ہے کرسٹل میتھ ہے جو ملٹیپل ڈرگ لے رہا ہے وہ ایڈکٹیو یوز میں ہے یا ہبیچول ایک فان ٹو ڈو ایکٹیوٹی ہے تو دونوں کے بیچ میں جو ڈیفرنس کریئٹ کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرول کا ختم ہو جانا ایک سب سے میجر ایلیمنٹ ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی بندہ ایڈکٹیو یوز میں آ چکا ہے یعنی اب نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے یا وہ ہبیچولی فان ٹو ڈو ایکٹیوٹی کرتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ کونسکونسز یعنی اس کو جسمانی نفسیاتی اور معاشرتی طور پر نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے نشے کی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اتنے نقصانات ہونے کے باوجود اگر نشہ نہیں چھوڑ پاتا تو یہ ایک بیماری ہے اچھا نورملی لوگ جو نشے کی شروعات کرتے ہیں وہ کن ریزن سے کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں نورملی تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پہلا چیز جو ہوتی ہے وہ ایکسپوزر ہوتا ہے پہلے وہ انٹروڈیوز ہوتے ہیں ڈرگ سے چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو چاہے وہ گھر میں کچھ فیملی میمبر کچھ گیدرنگز میں لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے بچہ دیکھ رہا ہے یا بڑا دیکھ رہا ہے چاہے وہ سکول کالج میں ایرد گیت کچھ فرنڈ سرکل میں ہونے کے بعد بچے کچھ ایکسپیرمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی سگرٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یا چرا اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یا ایکزامز کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلان ٹیبرٹ کھا لو تو اس سے زرہ نین بھاگ جائے گی تو اس قسم کے ایکسپیرمنٹس اور کچھ لوگ تو انٹرنیٹ یا گوگل سے اس قسم کی انفرمیشن سرچ کرتے رہتے ہیں کہ ایسی کونسی چیز ہے کونسی چیز آپ کو ہائے کرتی ہے الٹ کرتی ہے تو انٹرنسٹ ڈیولپ ہونا ایڈکیٹ انوائرمنٹ میں اویلیبلیٹی ہونا ایزی لی اور پھر کسی ایسی سرکل میں چلے جانا جہاں لوگ استعمال کر رہے ہو تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ اچھے ایک چیز اور ہے جو کہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ریکریشنل یوز یہ ریکریشنل یوز کیا ہے ریکریشنل یوز تو دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ مزے کے لیے بھی کچھ لوگ جیسے میوزیک میوزیشنز جو ہوتے ہیں جب وہ میوزیک اور اس میں جاتے ہیں تو ان کو اپنے کانفیدنس کو بوسٹ کرنے کے لیے سمٹائمز لوگ جو ہیں وہ ایلکوحول یا ہیش یا اس کسم کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں بعض لوگ جو جو پبلک سٹیکنگ میں جن کو پرابلمز ہوتی ہیں ان میں اکسر دیکھا ہے کہ وہ اس کسم کی درگ کا استعمال کر کے ان کو لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک بوسٹ آتا ہے اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ ڈرگ کی طرف بچے یا ڈلٹس جانا شروع کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد ہم ہمیں بڑے برلینٹ آئیڈیاز آتے ہیں اگر کوئی آرٹسٹ ہے یا کوئی ایسی کسی کریئر میں ہے جہاں پہ اس کو نئے نئے جو ہیں کانسپس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں لوگ جب اس کسم کی درگ کا کسی کا استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ یہ باس درگس جو ہیں آپ کی سینسس کو آلٹر کرتی ہے تو اس میں آپ کو کلرز زیادہ برائٹ نظر آتے ہیں چیزیں زیادہ آپ کو اٹریک کرتی ہیں تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ ڈرگ کی طرف جاتے ہیں اچھا اگر آپ کے اردگرد کوئی نشے کا مریض ہے یا آپ کی فیملی میں ہے آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو ایک لیبل کرنا چاہتے ہیں یا ایسی گفتگو اس کے ساتھ کرتے ہیں جس سے وہ اس کی ایک لیبلنگ ہوتی ہے یا اس کو ایک سٹگمٹائز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس اس لیے میں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ کوئی آپ کا لفٹون ہے جو اس بیماری میں امتلا ہے تو پیسٹ ویر اس سے انٹریکشن کا کیا ہو سکتا ہے کیسے ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے اور کیسے تم ہلپ لو دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ناید نہیں کرنا ڈانٹ اپٹ نہیں کرنا تھریٹ نہیں کرنا اس سے زیادہ اچھے جو ہیں طریقہ کار انٹوین کرنے کے لیے ایک پروسس موجود ہے جس کو ہم پروسس انٹرونشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ فیملی جو ہے ایسے طریقہ کار سیکھے جس سے کہ وہ پیشنٹ کی لائف میں مداخلت کر سکتی ہے مداخلت کر کے باتشیت کرنا سیکھ سکتی ہے تو جب ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان آپ کے نشہ لے رہا ہے تو اس کو فیڈبیک دینے شروع کریں اس کو تھرٹ نہ کریں اس کے ساتھ آپ آرگیومنٹس میں نہ جائیں بلکہ اس کو ایک طرح کا فیڈبیک دیں فیڈبیک دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نشے کی وجہ سے آپ دوسری ذمہ داریوں سے دور ہوتے چلے جا رہی ہیں کل پرنس ٹیچر میٹنگ تھی لیکن کیوں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ رات کو نشے کی حالت میں سو گئے اور صبح آپ اٹھ نہیں سکے اور آپ نے بچے کی وہ پرنس ٹیچر میٹنگ جو ہے وہ مس کر دی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرائیورٹی آپ کی بدلتی جا رہی ہے یا نشہ جو ہے آپ کی ایک نورمل لائف میں پرابلمز کر رہا ہے تو جب آپ اس طرح کے سے فیڈبیک دینا یعنی جو آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ کو نظر آرہا ہے تو اس کو ٹانٹنگ ویو میں بتانے کے بجائے اس کو ریڈیکیول نہیں کرنا بلکہ آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح اپنا میسیج جو ہے کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں تھرو آپ جو میں فیڈبیک کا کہہ رہی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے فیڈبیک دے سکتے ہیں یا آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے میں میسیج کرتی ہوں جس دن آپ نشہ لیتے ہیں تو صبح جو ہے آپ کو ہنگ اوور ہو رہا ہوتا ہے تو اس دن آپ کام پر جا نہیں پاتے آپ چھٹی کر لیتے ہیں آپ کے کام کا حرج ہوتا ہے یا آپ کے سر میں درد رہتا ہے آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے آپ کو نوزیہ ہوتا ہے آپ کا موڈ ایریٹیٹڈ رہتا ہے اس دن صبح اٹھ کر تو یہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگیا ہے کہ نشہ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یا آپ کے موڈ مزاج میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں بلکل بلکل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں یا ہم کسی کو لیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جب ہم کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ تم غلط ہو اور تم ڈیفیکٹیو ہو یا تم ایک ایڈیکٹ ہو یا تم ایک نشہی ہو یا اس طرح کے الفاظ جب ہم ڈائریکٹلی بولتے ہیں تو اس سے آپ کسی کے اندر ریلائزیشن پیدا نہیں کر رہے ہوتے اس سے جو ہے جیسا کہ مثالیا نے بتایا کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ نشہ استعمال کے نتیجے میں اس کی لائف اور اس کے ساتھ رہنے والے جو انسان ہیں اس کی لائف ان کی زندگیوں پہ کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا وہ اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری نہیں کر پا رہا یعنی جو چیزیں اس کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں جو اس کے فرائز ہیں جو اس کے کرنے والے کام ہیں یا جو اس کے اندر ایک بہیورل چینجز ہیں تبدیلیاں ہیں ان نیگٹیو چینجز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی فیلنگز کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ کے آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کے لئے کیا جذبات رکھتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ ساتھ ساتھ فکروں میں جملوں میں بتانے کی ضرورت ہے آپ اس کی اس کے بہیوئرز کی بات کریں آپ اس کی ذات کو کریٹسائز کریں گے یا اس کو اٹیک کریں گے تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ نارملی نہیں سنے گا آپ کی بات تکیو ہارس امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے تکیو سو مچ جی تو ہم اگلے چیز کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم سائنز اور سمٹمز میں دیکھنا شروع کریں اگر ہم اس کی چار سمٹمز کو سامنے رکھ لیں کہ وہ کیا فور سمٹمز ہو سکتے ہیں ون بائی ون میرے خیال میں سب سے بڑی یا پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک اپسیشن ہے کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ انوالڈ ہو جانا انوالڈ ہو جانا یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کا بھوت سوار ہو جانا اس کے بارے میں سوچ ختم نہ ہو پانا یعنی اس کی سوچ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ نہ سکیں یعنی کر کام رہے ہیں اور خیال ہی آرہا ہے کہ نشہ لینے کا ٹائم ہو چکا ہے آپ ورک پلیس پہ ہو اور آپ درگ دیلر کے بارے میں سوچ ہو کہ اس کو فون کر لوں امپورٹن میٹنگ چل رہی ہے اور آپ کا ذہن بار بار جو ہے اس طرف جاتا ہے کہ نشہ کی میرے پاس کونٹیٹی وہ ختم ہو گئی ہے یا آپ کے پاس سٹاف کم ہو رہا ہے تو آپ کیسے اس کو arrange کرنا ہے یا آپ آج بارش ہو رہی ہے تو آج آپ نے کیا پرگرام بنانا ہے اور کہاں پہ آپ نے پرگرام رکھنا ہے اور کس ٹائم پہ رکھنا ہے اور اس پہ کون کون شامل ہو گے تو یہ سارا گورب زندہ سا ہے جس میں آپ لگے رہے رہے پلاس اس میں جب آپ کا یوز روک جائے یعنی کسی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ بارش ہے یا گھر میں کوئی شادی کا ماحول ہے یا باہر کوئی سٹائی ہے یا کوئی چیز ہے اور آپ باہر جا ہی ہی پینکت ہو جاتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کو بچے کو پیسے نہیں مل رہے گھر میں تو اکثر جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی بچے پینکت ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے پیسے مل جائیں اور اس کو اپنی پاکٹ منی کی فکر ہوتی ہے سودا لینے کے لیے بیجو اس میں سے پیسے چوری کر لیے بل دینے کے لیے بیجو اس میں سے چوری کر لیے فیز کے لیے پیسے دیئے گے فیز جمع کرانے کے بجائے کیا کریں گے اس کی ڈرگ خرید لیں گے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں جب کبھی بھی ان کو تھوڑا سا بھی اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ ڈرگ کمی بیشی ہو رہی ہے تو منفی یا مذر اثرات نکلنا شروع ہو جائیں یا ایسے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں جو نقصانتے ہیں اور ان منفی نتائج کے ہونے کے باوجود آپ نشے کا استعمال جاری رکھیں آپ مجبور ہوں اس استعمال کو جاری رکھنے کے لیے تو یہ بھی ایک ایسی سٹیج ہے جس کو ہم بیماری کی سٹیج کہتے ہیں اور منفی نتائج کن کن اینگلز میں نکلنا شروع ہوتے ہیں ریلیشنشپ میں ہیلتھ میں اور کن ایڈیاز میں آپ پھوڑی سی اس پہ روشنی دالیے فائنانسل ہیں آپ فائنانشلی ڈسٹرب ہونا ایک بندہ شروع ہو جاتا ہے سیکھلوجیکل ہم دیکھتے ہیں ججمنٹ میں کنسنٹریشن میں فوکس میں پرابلم آتی ہے تو بچے کی لائف میں جو کونسکوینسز میجر آتا ہے وہ سٹڈیز پہ آتا ہے کیونکہ سٹڈیز پہ سے دہان بچے بریلینٹ بچے جو ایڈیڈرز ہوتے ہیں سٹار سٹورنٹ سمجھے جاتے ہیں ان کے گریڈز کا کم ہو جانا یہ بھی کونسکوینسز میں بڑی بڑی اپورٹرنیٹی ملتی ہے لوگوں کو سمٹائمز کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن مل جانا کہیں باہر ملک میں یونیورسٹیز میں داخلہ مل جانا یا کہیں کچھ بہت بڑی بزنس کی کوئی بوچنیٹیز ہیں تو درگز میں جانے کی وجہ سے وہ میں بھی ان کے کونسکوینسز یا کریسز آتے ہیں اور جوگ پہ دہان نہیں دے سکتے اچھی جوگ چھوٹ جاتی ہے بزنس میں فیلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈسرکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ بھی کونسکوینسز ہیں ریلیشنشپ میں ڈیوورسز اور سپریشن ہم نے دیکھی ہیں بلکل بلکل کہ بینک بیلنس ختم ہو جانا بزنس کا ڈاؤن ہو جانا فیزیکل ہیلتھ اور سیکلوجیکل ہیلتھ کا حراب ہو جانا جس میں میرے خیال میں ہم دھوا سیکلوجیکل ہیلتھ جیسے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ پیرانویڈ ہو جاتا ہے کچھ درگز جو لوگوں کو پیرانویڈ کرتی ہیں کچھ لگ درگز ایسی ہیں جو بچوں کو ہائپر کرتی ہیں سٹوملینڈ درگز ہیں وہ جیسے کرسٹل نیت کا آج بہت زیادہ استعمال ہے بچے تین تین چارچہ پانچ پانچ دن سو نہیں پاتے جاگتے رہتے ہیں ہائپر ہوتے ہیں ان کا انگل پھر اس ہائپرنیس کی وجہ سے انگل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کچھ درگز ایسی ہیں جو بچوں کو ریبیلیس کرتی ہیں اور وہ باغی ہو جاتے ہیں اور چھوٹ چھوٹی چیزوں پر بھی انہوں نے جو ہے ایک فس کرییٹ کرنا ہوتا ہے کریسیس کریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے جو ہیں سیکلوجیکل اور پیزیکل بسٹرکشن ہے ہیلوسینیشن ہوتی ہیں ڈیلیوژن ہوتی ہیں پیرا نویا ہوتا ہے لوگوں کو بلکل بلکل ججمنٹل اور بہیوریل جو نیک کونسیوکنس ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی جو ججمنٹ جس میں آپ فیصلے کرتے ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں ایون ڈرائیونگ کے دوران جو انسان کی جو ججمنٹ ہے جو ایک ڈرائیونگ کے دوران چاہیے ہوتی ہے کہ کہاں کتنا آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے کہاں پہ آپ نے گانی گاڑی جو ہے کس انگل سے ٹرن کرنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا انڈر افیکٹ آف ڈرگز ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ڈسٹینس کو اور ججمنٹ والے معاملے کو صحیح طریقے سے پیشن جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتا فیزیکل ہیلتھ کے بہت زیادہ ہیشو ہوتے ہیں ایلکوالزم میں تو خاص کر یہ دیکھا گیا ہے کہ لیور فیلیر کی طرف معاملہ چلے جاتے ہیں لیور سروسس کی کنڈیشن پیدا